رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسولو یاد کرو حدیث بالکل صحیح ہے فرمایا سب سے بڑا سود سود کے بھی درجے ہیں سب سے بڑا سود کیا ہے ایک مسلمان کو جو بے عزت کرنا ہے یہ سود کا سب سے بڑا درجہ ہے جس کی عزت قابت اللہ سے بھی زیادہ ہو بیت اللہ کا تو احترام ہم کرتے ہیں یا مسلمان کی عزت کیوں نہیں کرتے کبھی کسی مسلمان کو بے عزت نہ کرنا اپنی اولاد کو بھی نہ کرنا اپنے بھائی کو بھی نہ کرنا اپنی بہن کو بھی نہ کرنا اپنے پڑوسی کو بھی نہ کرنا ہم قدم ہم سفر ہم عقیدہ کو بھی نہ کرنا آج تمہارے پاس طاقت ہے کل تم بے طاقت ہو سکتے ہو کیا دنیا یہ منظر نہیں دیکھ رہی میں کسی پر تنقیص نہیں کر رہا یہ میں مصر میں مثال دے رہا ہوں کل جن کے لیے باون باون کھاڑیوں کے پروٹوکول تھے آج وہ ایک چائے کا کپمگو آ رہے ہیں کیا طاقت کے ختم ہونے میں کوئی وقت لگتا ہے میں قارون کی مثال آپ کو نہیں دے رہا میں فراؤن کی مثال نہیں دے رہا میں آپ کو دوہزار اٹھارہ کی مثال نہیں دے رہا ہوں طاقتیں کمزوریوں کے اندر تبدیل ہوتی ہیں مالدار لوگ غریب ہوتے ہیں کنگال جلزل آیا دوہزار پانچ میں چشم فلک نے دیکھا بڑی بڑی امارتوں اکوالے لوگ امارتیں زمین بوس ہو گئیں اللہ اکبر اور وہی شخص کیمپوں کے باہر روتا پھر رہا ہے کس لیے روتا پھر رہا ہے اللہ کے لیے میرے گھر والوں کی میرے پیاروں کی لاشیں ہی نکال دو چاول کی ایک تھیلی ایک تھیلی مانگ رہا ہے کیمپ کے باہر کھڑا ہے کہتے ہیں زلزلے اور سلاب سے بچنے کا انتظام کرو انتظامات ظاہری طور پر کرنے کا میں انکار نہیں کرتا لیکن اللہ سے اپنے معاملات بہتر کرو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے آج بھی عذاب آیا ہوا ہے مالدار کو غریب ہونے میں ٹائم نہیں لگتا طاقتور کو کمزور ہونے میں وقت نہیں لگتا اس لیے کبھی بھی کسی غرور میں کسی مسلمان کو بے عزت نہ کرنا